بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ڈیئر لیسنرز این سٹوڈنٹس آج ہم کمیونکیشن سکلز اینڈ ریپورٹ رائٹنگ کے لیکچر نوبر ساتھ میں ایم جی ایم ٹو زیرو ون کوڈ ہے ہمارے سبجیکٹ کا اس میں ابلاغ یا کمیونکیشن کی اقسام یعنی ٹائپس آف کمیونکیشن ڈسکس کریں گے کمیونکیشن کی اقسام مختلف قسم کی ہیں جن میں پانچ قسمیں ہمارے کورس کی مطابق آپ کے سامنے موجود ہیں سلائٹ پہ دیکھئے گا پہلے نمبر پر ہے انٹرنل کمیونکیشن اندرونی ابلاغ یا کمیونکیشن ایکسٹرنل کمیونکیشن بیرونی ابلاغ یا کمیونکیشن تیسے نمبر پر ہے اورل یا وربل کمیونکیشن یعنی زبانی ابلاغ چوتھے نمبر پر ہے ریٹن کمیونکیشن تحریری ابلاغ پانچویں نمبر پر ہے کمیونکیشن یا اس کو ہم نون وربل کمیونکیشن کہتے ہیں یعنی اشارات کے ذریعے کمیونکیشن یا ابلاغ یا غیر لفظی ابلاغ یا کمیونکیشن کہتے ہیں اب ان کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہم ڈسکس کرتے ہیں نمبر ون پر ہمارے پاس ہے اندرونی ابلاغ یا کمیونکیشن یعنی انٹرنل کمیونکیشن اندرونی ابلاغ یا کمیونکیشن مختلف کاروبری ادارے یا تو کچھ چیز منفیکچر کر کے بیچتے ہیں یا اشیاء خرید کر بیچتے ہیں یا دونوں صورتوں میں اداروں میں موجود افراد خواہو اعلیٰ افسرانوں یا ماتحت یعنی اعلیٰ اختیارات کے مالکوں یا کم اختیارات کے مالک دونوں کے لیے معلومات کی وصولی اور ادائیگی بہت اہمیت کی حامل ہے اور موثر اندرونی کمیونکیشن کے ذریعے ہی کاروبر کا پھیلاؤ اور مطلوبہ ترقی ممکن ہے ایک ہی ادارے میں افسران اور ماتحتوں کے درمیان معلومات کے تبادلہ کو اندرونی کمیونکیشن کہا جاتا ہے یعنی انٹرنل کمیونکیشن کہا جاتا ہے اس میں زبانی تحریری یا تاثرات کے ذریعے پیغام کی ترسیل شامل ہے یعنی خاص زبانی پیغامات کی ترسیل ہو یا تحریری یا تاثرات کے ذریعے ترسیل ہو اندرونی ترسیل ان تینوں طریقوں پر مشتمل ہو سکتی ہے زبانی تحریری یا جیسٹرز کے ذریعے وربل ریٹن یا کمیونکیشن تھرو جیسٹرز یہ انٹرنل کمیونکیشن تینوں طریقوں سے ہو سکتی ہے آپ کے سامنے سلائیڈ پر چند مثالیں لکھی ہیں اندرونی کمیونکیشن کی نمبر ایک پر لکھے الفاظ کے ذریعے یا تاثرات کے ذریعے زبانی وصول کنندہ کو پیغام دینا دوسرے نمبر پر تحریری محموز یا خطوط کے ذریعے پیغام دینا تیسری آپ کے سامنے اس کی مثال لکھی ہے مختلف فارم پر کر کے آلہ سطح سے نچلی سطح تک پیغام پہنچانا چوتھا پوائنٹ اس میں ہے کارکردگی کے بارے میں یا کوئی اور ریپورٹیں نچلی سطح سے آلہ سطح تک پہنچانا پانچویں نمبر پر ہے مال منگوانے کے لیے ایک شعبہ سے دوسرے شعبہ میں رسیدیں بھیجنا یہ انٹرنل کمیونکیشن کی چند مثالیں آپ کے سامنے تھی اس کے بعد ہے نمبر ٹو پہ بیرونی ابلاغ یا کمیونکیشن یعنی ایکسٹرنل کمیونکیشن مختلف ادارے باہمی دلچسپی کے امور پر ایک دوسرے پر انحصار کرتے ہیں مثلا اگر ہم کوئی چیز تیار کر رہے ہیں یعنی منفیکچر کر رہے ہیں تو ہمیں اپنے پلانٹ کو چلانے کے لیے کسی ایسے ادارہ کی ضرورت ہوگی جو ہمیں خواہ مال مہیا کر سکے اور پھر تیار شدہ مال کو مارکیٹ میں بیچنے کے لیے کسی ادارہ کی ضرورت ہوگی جو ان اشیاء کو آپ سے خرید کر مارکیٹ میں بیچ سکے اور اس عمل کے لیے مختلف اداروں میں رابطہ کے لیے کمیونکیشن کی ضرورت ہوتی ہے جب دو اداروں کا آپس میں رابطہ ہوتا ہے تو وہ ایکسٹرنل کمیونکیشن کا مرہونے منت ہوتا ہے اور اس کی بھی چند مثالیں آپ کے سامنے یہ سلائٹ پر لکھی ہیں ایکسٹرنل کمیونکیشن کی نمبر ایک پہ ہے مختلف تنظیموں یعنی اورگنیزیشنز کو اشیاء کی فروخت کے بارے میں خطوط لکھنا نمبر دو پہ دوسرے اداروں کے ساتھ ٹیلی فون کے ذریعے رابطہ کرنا تیسے نمبر پر دوسرے اداروں میں ذاتی طور پر جانا چوتھے نمبر پر پیغام کی ترسیل کے لیے ٹیلیکس ٹیلی گرام یا ای میل کا استعمال کرنا پانچویں نمبر پر گاہکوں کے ساتھ رابطے کے لیے نمائندے بھیجنا چھتے نمبر پر انڈینٹ تیار کرنا یا ٹینڈر جمع کروانا ساتویں نمبر پر خبریں تیار کرنا اور چھپوانے کے لیے اخبارات کے دفتر میں بجوانا تو یہ ساری کی ساری اگزامپلز ہیں ایکسٹرنل کمیونکیشن یعنی بیرونی ابلاغ کی اس کے بعد تیسے نمبر پر ہمارے پاس کمیونکیشن کی قسم ہے زبانی ابلاغ یا کمیونکیشن اور انگلش میں ہم کہتے ہیں اورل اور وربل کمیونکیشن دو طرفہ کمیونکیشن یعنی بولنے سپیکنگ اور سننے یعنی لسننگ دو طرفہ کمیونکیشن جو ہے بولنے اور سننے پر مجتمل ہوتی ہے یعنی سپیکنگ اور لسننگ پر مجتمل ہوتی ہے یعنی زبانی پیغام کی ترسیل میں ایک فرد بولنے والا یعنی سپیکر اور دوسرا سننے والا یعنی لسنر شامل ہوتا ہے زبانی پیغام کی ترسیل میں موثر الفاظ کا استعمال ضروری ہے تاکہ سننے والا صحیح مطلب اخذ کر سکے زبانی ترسیل میں پیغام دینے والے کو ان اناثر کا خیال رکھنا چاہیے جو آپ کے سامنے سلائٹ پر موجود ہیں پہلے نمبر پر جب بھی زبانی پیغام دینے والا یعنی سپیکر الفاظ بول کر دوسرے افراد کو پیغام پہنچائے گا معلومات دے گا تو پہلے نمبر پر اس کو چاہیے لوگوں کے رویہ اور ضروریات کا متعلیہ کرے کہ کتنی کے ضرورت ہے ان کو معلومات کی رویہ ان کا پوزیٹیو ہے کہ نیگٹیو ہے اس کے مطابق ہینڈل کر کے وہاں سپیکنگ کے ذریعے مورل کمیونکیشن کے ذریعے معلومات پہنچائے دوسرے نمبر پر اپنی ابتدائی ترسیل یعنی سٹارٹنگ جو ہے اس میں اپنا لہجہ آہستہ رکھے اور تیسے نمبر پر ہے اپنے مقاصد کو بولنے سے پہلے پیغامات پہنچانے سے پہلے واضح کرے چوتھے نمبر پر ہے بدلتی ہوئی صورتحال کے مطابق پیغام کو ڈھالے یعنی حالات جیسے جیسے چینج ہو رہے ہیں ان کے مطابق اپنے پیغام یا معلومات کو اس کے مطابق کنورٹ کرے پانچ میں نمبر پر ہے سننے والے کی سمجھ کی مطابق اس کی لینگوچ یعنی زبان اردو ہے پنجابی ہے سندھی ہے کچھ توہ انگلش ہے عربی ہے جو ان سے بھی زبان ہے اس کی سمجھ کی مطابق اس لینگوچ کا زبان کا استعمال کرے اور تسلسل اور بولنے کے درمیان وقفہ بھی کرے تاکہ دوسروں کو بھی سنبھلنے کا موقع ملے اور خود بھی اپنے جو سانس ہے اس کو بحال کرے اور ساتھ میں نمبر پر ہے پیغام کو مختصر رکھے تاکہ بہت زیادہ طبیل پیغام سے لوگ کیونکہ تھک جاتے ہیں تنگ آ جاتے ہیں اس لئے میسیجز کو مختصر رکھنا بھی ضروری ہے ان نقاط جو ابھی آپ کے سامنے یہ لکھے ہوئے ہیں ان کو ذہن میں رکھنے سے زبانی پیغامہ کی ترچیل میں آسانی ہو جائے گی اور مؤثر رد عمل بھی ظاہر ہوگا چوتھے نمبر پر نیکسٹ کمیونکیشن کی قسم ہمارے پاس تحریری ابلاغ یا کمیونکیشن جسے ہم ریٹن کمیونکیشن کہتے ہیں کہ کاروبار اور سنت میں تحریری ابلاغ یعنی تحریری پیغام رسانی میں بہت سے طریقے استعمال کیا جاتے ہیں چند مثالیں یہ آپ کے سامنے لکھی ہیں مضوع حکم نامنے ہیں آرڈرز ہدایت ریپورٹس فارم تفسر خطوط ٹیلیکس ٹیلی گرام یہ سارے کے سارے ریٹن کمیونکیشن کے جلیے آپ آگے کمیونکیشن کر سکتے ہیں ان کے علاوہ معلومات کے تباہ دلاغ کے لیے تحریری پیغام رسانی میں چند اور حوالہ جات بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں مثلا رولز اور ریگولیشن آف دا کمپنی آپریٹنگ ڈیٹا آف دا کمپنی سیلز سٹیٹسٹکس آف دا کمپنی اور فائنینشل سٹیٹمنٹس آف دا کمپنی اور اس طرح اکاؤنٹنگ بکس اور سیفٹی میانیولز اور فائلنگ میانیولز ان کو بھی ریٹن کمیونکیشن میں استعمال کیا جا سکتا ہے ان کے علاوہ کاروباری سنت کے لیے درج جیل جو میں ابھی بتانے لگا ہوں آپ کو مقاصد حاصل کرنے میں یہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں یعنی یہ جتنے بھی ریٹن کمیونکیشن ہے یہ ایک کاروباری یا کاروبار یا انڈسٹری کے لیے کچھ مقاصد حاصل کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتے ہیں مثلا ایک افسریالہ کو کاروباری کاروبار سنت کی سرگربیوں پر موصل کنٹرول کرنے میں مدد دیتے ہیں یہ ساری ریٹن کمیونکیشن ان کے پاس موجود ہوتی ہے اور فیوچر کی منصوبہ بندی کے میار کو بہتر بنا دے میں مدد ملتی ہے اور ایک آف آفیسر یا باس کو ضروری معلومات فرام ہوتی ہیں ایک باس کو ضروری آدھارہ کے مطلق ضروری معلومات حاصل ہوتی ہیں اور ایک ایگزیکٹیو جو ہوتا ہے اس کو مطلوبہ عمل یعنی ریکوائیڈ ایکشن جو ہے کہ اس نے عمل کس بات پر کرنا ہے ان ریٹن ڈاکومنٹس کی مدد سے کمیونکیشن کی مدد سے ریکوائیڈ ایکشن کرنے میں مدد ملتی ہے یہ ہماری چوتھی قسم تھی تحریری ابلاغ یا ریٹن کمیونکیشن پہلا ہم نے ڈسکس کیا جی انٹرنل کمیونکیشن دوسرا ایکسٹرنل کمیونکیشن تیسرا ہم نے ڈسکس کیا اس میں زبانی ابلاغ یعنی اورل یا بربل کمیونکیشن چوتھا تحریری اور پانچ اور آخری جو کمیونکیشن کی اقسام ہے اشارت یا تاثرات کے ذریعے پیغام رسانی یا کمیونکیشن انسانی تاثرات کے بارے میں کیونکہ بہت کم لکھا گیا ہے کیونکہ تاثرات صرف دیکھے جا سکتے ہیں اور انہیں تحریر کرنا بہت مشکل ہے تاثرات بولے بغیر یعنی انسپوکن پیغام رسانی کو کہتے ہیں اور یہ صرف افراد کے درمیان بامی ملاقات میں ہی محسوس کیے جا سکتے ہیں دراصل ہر فرد ہی اپنی گفتوگے کے دوران اپنے جسم کے آزا مثلا ہاتھ آنکھ سر ہونٹ ان کا استعمال کرتا ہے کیونکہ یہ انسانی فطرت ہے اور شاید ایکٹر ایکٹر حضرات تاثرات یا اشارات کے ذریعے بہترین پیغام رسانی کرتے ہیں سامین کی دلچسپی برقرار رکھنے کے لیے لیکچر یا بحث و مباحثہ میں بھی پیغام رسانی کا سب سے طاقتور ذریعہ اشارات یا تاثرات ہی ہیں اس لیے آواز کے ساسات اشارات بھی دو افراد کے درمیان پیغامات کی ترسیل کے لیے زبانی ترسیل یعنی اورل کمیونکیشن کا بہترین ذریعہ ہیں تو ڈیر لسنرز اور سٹوڈنٹس یہ آج کا ٹاپک ہمارا کمیونکیشن کی اقسام ہم نے ڈسکس کیا اس کے اختتام ہوتا ہے بھی اور اگلے ٹاپک کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے تھینکیو فر واشنگ موسیقی موسیقی